نمشکار میرا نام ہے سچن اور میں آپ کو بتانے والا ہوں اکٹوبر کے مہینے میں کم راشی والوں کا بھاگ کیسا رہے گا کسمت کیسی رہے گی ستارے کیسے رہیں گے یہ ہے گوچر کنلی اس کو آپ دیکھیں اس میں ستارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں ان کو آپ نے پریورتی کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ وقت وقت پر اپنا اسطحان پریورتن کر کے کس پوزیشن میں رہیں گے اکٹوبر کا مہینہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی مہتپور ہے کم راشی والوں کے لیے یا کہیں سبھی راشی والوں کے لیے کم راشی والوں کے لیے بھی مہتپور ہے سبھی کے لیے مہتپور ہے راہو کیتو کا پریورتن ہوگا تیس تاریخ کو اب راہو کیتو تیس کو پریورتن کریں گے لیکن ان کے ریزلٹ ہمیں ابھی سے ملنے شروع ہو جائیں گے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس کے ریلٹ ملنے شروع ہو چکے ہوں گے تھوڑے تھوڑے دلے دلے جیسے سے دن بیٹھیں گے ریلٹ اور تیزی سے ملیں گے شنی جو ہے آپ کے لگنیش ہے مجبورت حصتی میں ہے چیشتھا بلی ہے وقری ہے اور شش نامک منش بہاپورش یوگ بھی بناتے ہیں راشی کے سوامی بھی ہیں تو یہاں پر شنی جو ہے آپ کے من کو شانت کریں گے جب من شانت ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی باتوں پر بھروستہ نہیں کرتا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے یہ سب چیزوں سے وہ ڈرتا نہیں ہے بلکہ شنی یہاں پر شٹرونگ ہے تو آپ کو چنتہ کی عاوشکتہ نہیں ہے تو شنی کی طرف سے آپ کو چنتہ کرنے کی عاوشکتہ نہیں ہے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت سائے لوگ شنی سے ڈر لگتا ہے تو شنی دیو آپ کو کچھ بگاڑ دیں والے یہاں پر نہیں ہیں بلکہ آپ کو دینے والے ہیں راہو پریوار بھاؤں میں یعنی دتی بھاؤں میں جا رہے ہیں سیکنڈ ہاؤس میں دیکھئے راہو کہاں بیٹھے ہیں مین داشنی میں سیکنڈ ہاؤس میں یہ گھر سیونگ کا بھی ہے راہو یہاں پر جا رہے ہیں سیونگ کے گھر میں یہ گھر وانی کا بھی ہے تو آپ کو اس پورے مہینے کیا اگلے کچھ اور مہینوں تک اپنی وانی پر سیم رکھنا ہوگا گسے میں کچھ بھی اُلٹا سیدھا کسی کو نہیں بولنا ہے آپ کو بہت کنٹرول کرنا ہے آپ کو ترک و ترک نہیں کرنا ہے کترک نہیں کرنا ہے پریوار کے لوگوں سے آپ کی ٹینشن ہو سکتی ہے پریوار کے لوگوں سے جھگڑا نہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریواری کی ویوادوں کرنا بڑھائیں وانی میں انکش لگائیں میڈیا, شوشل میڈیا, نیتا, ابھی نیتا کچھ بھی آپ کہی پر بھی کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں, ویپار کرتے ہیں زبان فصل نہیں نہیں چاہیے یہ زبان آپ کو ڈبو دے گی اگر یہ فصل گئی تو اگر آپ نے زبان پر اور اپنے کھرچوں پر کنٹرول کر لیا تو آنے والے اٹھارہ مہینے آپ کے مالا مال کر دیں گے آپ کو اور اگر آپ اس پر کنٹرول نہیں کر پائے تو پھر آپ کے لئے دکتیں ہونی شروع ہو جائیں گی آپ کو بے وجہ کا گصہ آئے گا آپ ہر چھوٹی بڑی بات پر ریاکٹ کریں گے جو چیز آپ کے مطلب کی نہیں ہوگی اس پر بھی آپ اپنی پرتقیہ دیں گے دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہوگی آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہوگا آپ چپ نہیں بیٹیں گے اور جا کے اپنی ٹانگڑا دیں گے اور یہی سے گربڑی شروع ہو جائے گی پریوار سے علجنا شروع کر دیں گے جھگڑے شروع کر دیں گے فیملی میں ٹینشن ہو جائے گی آپ کے رییکشن جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے متعولہ پر دیکھنے کو ملے گا گستے میں گھر پہ باہر کہیں پہ بھی آفس میں کسی کو کچھ الٹا سیدھا بول دینا آپ کے لیے بہت حامی لے کر آئے گا آپ اس سمیہ میں جال بونیں گے جال بونتے ہیں نا کسی کے خلاف جال بونیں گے میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو پاگل بنا کر آپ اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی آتر رہیں گے محنت نہیں کریں گے جال بنا میٹھی میٹھی باتیں کریں جیسے کہتے ہیں چال باج دھوکے باج دھوکے باجی میٹھی میٹھی باتیں کر کے تھگ لے گیا تھگ بن جائیں گے اور اپنا کام تو نکلوانے لیں گے لیکن دوسرے کا پتہ کار دیں گے دوسرے کو نقصان پہنچا دیں گے آپ دوسروں پر کم وشواس کریں گے پر اپنی باتوں سے دوسروں کو وشواس میں لینے کی کوشش کریں گے آپ دوسرے پر یقین نہیں کریں گے لیکن کچھ ایسا کریں گے راہو اشب ہوئے تو پریوار اور رشتے داروں میں بیکار کے لڑائی چھگڑے ترک و ترک شروع ہو جائیں گے اور سمندوں میں وشواسی کمی ہو جائے گی گلت فہمیاں پیدا ہو جائیں گی دھن تو راہو یہاں پر دے گا چوتیس ورش سے پہلے نہیں جو بھی چوتیس ورش سے اوپر کے لوگ ہیں 34 year کی age پلس جو لوگ ہیں ان کے لیے راہو یہاں پر پیسہ لے کر آ رہے ہیں انہیں پیسہ ہوگی کوئی خاص دکت نہیں ہوگی اگر پیسے کا خرچ سنبھل کر کیا تو راہو آپ کے راستے راہو جو ہے آپ کے لیے دھن کمانے کی راستے بھی یہاں پر کھولیں گے اب دیکھئے برا بولنا برا سوچنا افالتو کے خرچ آپ کو پرشان کرنے والے ہیں اس اکٹوبر کے مہینے میں اگر آپ نے اپنی زبان پر کنکش کر لیا مدھبیر یا لڑائی جھگڑوں کی شروعات نہیں کریں تو آپ کے لیے اچھا ہے اب جو لوگ دھن کی بچت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ پراپرٹی میں کہیں پر بھی ایک لان ٹرم کے لیے انویسٹ کریں پیسے کو انویسٹ کریں فالتو کے خرچے نہ کریں لالچ میں آ کر کہ بھئیہ اس نے ایک پیسہ اس جگہ پہ لگایا تو اس کو کروڑوں روپے پہ لگے تو برشے بھی مل جائیں گے کسی کی سفلتہ کو دیکھ کر آپ پیسہ نہ لگائیں کسی کی باتوں میں آ کر پیسہ نہ لگائیں دوسروں کو دیکھا دیکھی پیسہ نہ لگائیں دوسروں سے عیشہ کر کے پیسہ کا انویسٹ نہ کریں نہیں تو آپ کے لیے بربادی کا کارکت ہو سکتا ہے خود سوچ وچار کر اپنے ہر پہلو کو جانچ لیں پرکھ لیں پھر پیسے کا انویسٹ کریں دوسروں کے بھروسے رہیں گے دوسروں کے کہنے پہ پیسہ لگائیں گے تو خانی ہونے کی سمبھاؤنا بہت زیادہ ہو جائے گی کوشش کریں کہ پیسہ لانگ ٹرم کے لیے لگائیں تو اچھا ریلٹ بھی لے گا پریوار سے دوری بڑھ سکتی ہے لیکن پریوار والوں سے دوری تو بڑھے گی لیکن اس سمیہ پہ راہو یہ بھی آپ کو دکھا دیں گی کون آپ کا سچا رشتیدار ہے کون آپ کا سچا مطر ہے کون آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے کون آپ کے بارے میں کیا نہیں سوچتا ہے تو یہ بھی راہو آپ کو یہاں پر دکھلا دیں گے تو آپ دوسرے کی پرک کر پائیں گے پھر اس کے انصار آپ اپنے صحیح رشتیدار صحیح دوستیار چنیئے تاکہ جھوٹے لوگوں سے آپ بس سکے اب دیکھئے راہو جب بھی سیکنڈ ہاؤس پہ جائیں گے تو کئی بار کیا ہوگا جن کا راہو خراب ہوگا یا جو لوگ لاپرواہی بڑھتیں گے وہ دھن کھوجنے کے راستے میں اُلج جائیں گے یا اپنے لقش تک پہنچنے میں اُلج جائیں گے ایسے میں آپ دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے اب مالی جی آپ ایک چھوٹے سے شہر سے بڑے شہر میں آگے کام کرنے کے لیے کوئی بینا پلاننگ کے بینا کچھ سوچے سمجھے یا آپ نے بینا سوچے سمجھے کوئی نوکری چھوڑ دی بینا سوچے سمجھے پیسے بہت جاڑا خرچ کر دی ہے یا بینا سوچے سمجھے اپنے باس سے لڑائی لڑ لی اور نوکری سے نکال دیئے گئے تو اب آپ کو نوکری دوبارہ پھر چاہیے کام پھر سے چاہیے لیکن وہ کام آپ کو آسانی سے نہیں ملے گا اور جب تک نہیں ملے گا تب یہ میں پیسے نہیں ہوں گے تو یا تو پریوار والوں پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے یا دوستو یاروں پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے یعنی کسی کے رحم و قرب براب پلیں گے یا آپ کی جو سیونگ سے آپ اس کو کھاتے جائیں گے اور سیونگ زیرو ہو جائیں گی ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا اگر آپ نے راہو کو سنبھال کر نہیں رکھا تو جلدی پیسہ کمانے کے چکر میں گلت راستہ چنیں گے فستے چلیں جائیں گے ایتر کی پہچان بھی کرائے گا اور برے کی بھی پہچان کرائے گا گروہ جو ہے نا ان کی بھی راہو سے مختی ہو جائے گی گروہ بھی راہو سے مخت ہو جائیں گے چانڈ ڈال دوش پون روپ سے ختم تو آپ کے اندر سہاس آئے گا آپ لوگوں سے ملنا جننا پسند کریں گے آپ کے اندر ایک جو در سا وہ ختم ہو جائے گا آپ کی کمیونکیشن سکل آگے بڑھے گی آپ کی باتچیت آگے بڑھے گی لیکن یہ باتچیت میں کچھ بھی الٹا سیدھا گلت شبدوں کا پریوک نہیں ہونا چاہیے گستہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو نئے کانٹیکٹ بنیں گے بڑیہ ریجلٹ بلیں گے نئی شروعات ہوگی یہ سب کچھ زبان کے مادہم سے ہوگا اور زبان کو میٹھا بنا کر رکھیں کیونکہ راہو سیکنڈ ہاؤس میں ہے زبان بگڑی تو رشتے بگڑے آپ کو گروہ کھلا آسمان دیں گے اڑنے کے لیے سفلتہ پانے کے لیے شکر دیو بھی پریورتن کریں گے تو شکر کا یہ جو پریورتن ہے آپ کے فالتو کے جو کھرچے آپ نے پہلے کیے تھے پچھلے ایک دو مہینے پہلے آپ نے کھرچے کیے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو جو نہیں لینا ہے وہ بھی لے لو لون لے لو کارڈ کو سوائپ کر لو اب آپ نے کھرچے اس سمیں کیے تھے تو اس سمجھ بڑا مزہ آ رہا تھا کھرچ کرتے سمیں لیکن اب اکٹوبر کے مہینے میں آپ کہیں گے یار اگر یہ کھرچہ نہ کرتے تو یہ پیسے بچ جاتے یہ کھرچہ بیکار کا ہو گیا اس میں فالتو کے پیسے چلے گئے تو اب ان کھرچوں کا جب بغدان کرنا ہوگا یعنی آپ نے پیسہ کھرچ کیا کسی سے ادھار لیا یا کریڈٹ کارڈ سوائپ کیا تو اب کریڈٹ کارڈ کی آپ کو ایوائی بھی دینی ہے کریڈٹ کارڈ کا پیسہ بھی دینا ہے کسی سے ادھار لیا تھا تو ادھار بھی چکانا ہے تو اب وہی کھرچے جو خوشی خوشی آپ نے کیا تھے اب وہ آپ کو کھننے لگیں گے اس میں ہی نے تو آپ یہ ریلائز کریں گے کہ یہ پیسہ میں نے بے فالتوں میں کھرچ کر دیا میں اس کو بچا سکتا تھا یا بچا سکتی تھی اب پستاوا ہوگا اگر کرجہ لیا ہے تو چکانا بھی پڑے گا ورنہ یہ کرجہ بوجھ بن جائے گا شکر سپتم بھاؤں میں ہوں گے تو لائف پارٹنر کے ساتھ رومانٹیک گیون کی شروعات ہوگی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کا بھاگی چمک سکتا ہے لائف پارٹنر کے وجہ سے آپ کی دھن دولت بڑھ سکتی ہے لائف پارٹنر کے ساتھ ان کی صلاح سے آپ کی کام آگے اچھے بن سکتے ہیں تو دو پارٹنر اچھا ویوسائے کر سکتے ہیں دو پارٹنر اگر لڑکا لڑکی ہیں تو ان میں پیار بھی ہو سکتا ہے شادی بھی ہو سکتی ہے ویپار میں خرش بھی ہوگا دھیان رکھیں خرچوں کو کرتے وقت خرچیں بہت سو سمجھ کر کرتے ہیں لائف بھی یہاں پر بڑھیا رہنے والی ہے کیتو اشٹم بھاہوں میں چلے جائیں گے تیس تاریخ کو اس کے بھی ریجلٹ ہمیں ابھی سے ملنے شروع ہو جائیں گے کیتو اشٹم بھاہوں میں جائیں گے یہاں پر یہ وگن کی کارکڑ رہی یہاں پر وگن لے کر آئیں گے تو آپ کے جو بہت سارے کیا کہتے ہیں ماملے ہیں پیترک سمپتی آپ کے ہاتھوں سے چھن سکتی ہے یا آپ کی پیترک سمپتی ملنے میں آپ کو تکلیفیں ہو سکتی ہیں پیار سے اگر لڑائی جھگڑوں کو نپٹائیں گے باتچیت سے جھگڑوں کو نپٹائیں گے تو نپٹ جائیں گے کوڑ کے چہری لڑائی جھگڑے پولیس کریں گے تو فستے چلے جائیں گے اور فیصلے نہ جانے کب آئیں گے تو باتچیت سے پیار سے اپنے فیصلے کر لیجئے اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے تو پتی پتنی کی صحت پر بھاویت ہوگی تنتر منتر کی طرف آپ کا رجحان ہو سکتا ہے آپ کہہ گے کہ مجھے تانترک بننا ہے مجھے یہ والی صدی لینی ہے مجھے وہ لینا ہے میں اس بابا کے شرل میں جا رہا ہوں میں یہ والی کتاب پڑھوں گا یہ سب آپ کو کچھ دنوں کے لیے اچھا رکھے گا کچھ دنوں کے بعد نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے اور صرف واپس آ جائیں گے تو الٹا اپنا نقصان کر بیٹھیں گے آپ بھرمیت ہو جائیں گے اور آپ کا بنا بنایا جو سامراج یہ ہے بنی بنائی جو پرتشتہ ہے وہ یہ تنتر منتر جادو ٹونا برباز کر دے گا کیونکہ آپ کے لیے یہ ماتر بھرم ہوگا یہ ایٹوں کا محل نہیں یہ تاش کے پتوں کا محل ہوگا کبھی بھی فوق ماننے سے گر جائے گا پتنی کے سکھ میں کمی آ سکتی ہے جیون ساتھی کے سکھ میں کمی آ سکتی ہے ماتا کے سواست میں کمی آ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ موقع پڑھنے پر آپ جن سے امید کر رہے تھے کہ یہ وقتی میری مدد کرے گا یا کرے گی موقع پڑھنے پر وہ آپ کے فول کو ہی نہ اٹھائیں آپ سے بات ہی نہ کریں شگر موت روگ یا آپ کی جو سیکشول پارٹس ہیں ان میں تکلیف ہو سکتی ہے آپ بھگوان کا سہارا لیں تو بڑیہ ہے بدھ سوری نیچ کے ہوں گے شکر کے ساتھ پریورتن ہوگا تو نیچ بھنگ راجیو بھی بنے گا تو شروعاتی پندہ دنوں میں آپ یہ سمجھیں کہ سنبھل کر بتانے والے ہیں اچانک سے بھاگے آپ کا کھل سکتا ہے پروپرٹی مل سکتی ہے جو ملے اسے پیار سے ایسے اپ کریں لڑائی جھگنا نہ کریں کہ اور چاہیے اور چاہیے تو کل ملا کر آپ کی راشی کے لیے یہاں مہینہ انیک ماملوں میں صحیح ہے بہت اچھا ہے جیون میں بڑیا بھی ہوگا جرورت پڑھنے پر ہی بولیں اور بہت زیادہ جرورت ہونے پر ہی پیسوں کا خرج کریں تو اگر یہاں پر راہو اور گیتو کو آپ نے شب بنا کر رکھا تو آپ راجہ کے سماد دھنی بن جائیں گے اور ادھار ادھار پیسہ مت لیجئے گا سسرال والوں سے رشتے میں کوئی دکت آ سکتی ہے تو اب کچھ اپائے بھی جال لیتے ہیں تو میں نے جیسے بولا کہ راہو اگر اچھے رہے کہ تو اچھے رہے تو راجہ کے سماد زندگی ہو جائے گی کچھ دھن کمائیں گے تو کیسر کا ٹیکہ لگائے آٹھ کلو ستناجہ داند کریں کالا سفید کمبل داند کریں ہاتھی کے پیروں کی مٹی کوئے میں فیکے اور سسرال والوں سے کوئی بھی الیکٹرالک گرفت نہ لیں یہ تھے آپ کے وشیش اپائے آپ اگر اپنی جرم کھلی بنوانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبروں پر سمپر جرور کریں یقین مالیے جوتش کا ایک نیم آپ کی زندگی کے انیک برے نیموں کو ہٹا کر صحیح زندگی کی شروعات کر سکتا ہے نمشکال